اس کے بعد کہا گیا اہدنا سراط المستقیم ہدایت کی چار قسمیں ہیں اچھا عجیب بات یہاں یہ ہے ایک ہوتا ہے حدائیت اکویلت تاریق یہاں دیکھو ایلا نہیں ہے اہدنا مستقیم نہیں ہے گوھر کریں ایک ہوتا ہے حدائیت اکویلت سراط المستقیم سراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا مطلب اس کو کہتے ہیں ہدایت ایرشاد جیسے آپ کو سکندر آباد جانا ہے اسٹیشن جانا ہے اب آپ کو معلوم نہیں کہ جانا کیسے تو آپ پوچھتے ہیں کسی آدمی سے مجھے سکندر آباد اسٹیشن جانا ہے ریلوی اسٹیشن جانا ہے وہ بولتا ہے یہاں سے یہاں چلے جاؤ پھر یہاں سے یہاں چلے جاؤ پھر اس طریقے سے آپ اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے یہ ہدایت ارشاد ہے وہاں الہ آتا ہے لیکن یہاں الہ نہیں ہے بغیر الہ کے آئے ہدای دکت طریق بغیر الہ کے تو مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گاڑی میں بٹھائیں اور سیدھے اسٹیشن پر چھوڑ دیں تو آپ جب دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم میرے رب مجھے صرف راستہ مت دکھا میں بھٹک سکتا ہوں میرے رب میرا ہاتھ پکڑ لے اور منزل تک پہنچا دے اللہ یہ دعا مانگتے ہیں آپ اہدین السراط المستقیم میرے رب صرف راستہ مت بتا میں بھٹک سکتا ہوں شیطان اس راستے پر کھڑا ہوا ہے مجھے بھٹکا سکتا ہے تو میرے رب میں سترہ بار تس سے دعا کرتا ہوں اور یہ پوری شریعت میں جتنی دعائیں ہیں ساری دعائیں مسنون ہیں یہ دعا مفروض ہے فرض ہے یہ دعا اس لئے بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ دعا چھوڑ جاتی ہے یہ دعا دعائیں مفروض ہے فرض دعا یہ کرنا ہی ہے آپ کو جی کرنا ہی ہے یہ دعا فرض ہے اور نکتہ یہ ملا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے اسی وجہ سے ہدایت کی دعا کو فرض کر دیا گیا کہ مانگ ہدایت اور یہ مانگ کہ اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے ہدایتوں کا اہدنا اہلس سرات المستقیم نہیں ہے تو ہدایت ارشادی ہے راستہ بتا دینا اور ہدایت بمانہ یسا علیہ المطلوب ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا وہی دعا یہاں کی جاتی ہے اور تیسرے ہوتی ہے ہدایت توفیق یہ بہت ضروری ہے ہدایت توفیق ہدایت توفیق کا مطلب ہوتا ہے آپ کو توفیق دے دی جائے کسی چیز کی جی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سرحانے آ کر بیٹھ گئے ان کے موت کا وقت تھا وہ وہ فیل موت کہا کہ میرے کان میں آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ تو میں اللہ تبارک و تعالی سے اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے میں اللہ سے درخواست کروں گا آپ کی بخشش کی انہوں نے کہا کہ میرے بچے مجھے آر پسند نہیں ہے نار پسند ہے آر پسند نہیں کہ میرے مرنے کے بعد کہیں موت کے ڈر سے ایمان لے آیا تھا میرے بچے مجھے نار پسند ہے آر پسند نہیں اور وہ اپنے باپ دادا کی دین پر مر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اس لئے کہ آپ چچا سے بڑی محبت کرتے تھے اور چچا بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے ابو تالی بہت دلگیر ہوئے آپ آیت اتری اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتے گویا ہدایت یہ میرا کام ہے آپ کا نہیں آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام صرف بتا دینا ہے منظر تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے توفیق دینا یہ ہمارا کام ہے ہم نے آپ کے چچا کو توفیق نہیں دے ہدایت کی لہذا انہوں نے ہدایت نہیں ملی یہ ہدایت توفیق ہے اور ایک ہے ہدایت تسبیت ہدایت مل جاتی ہے لیکن روٹ سے ہڑ جاتے ہیں لوگ سر چلے سرات مستقیم بل لیکن سرات مستقیم سے ہڑ گئے تو دعا کرو اللہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ یہ دعا یہ بات حضرتے یہ جو اسابق احف ہیں حضرتہ اسابق احف کے بارے میں کہی گئی ہے جی کیا کہا گیا ہم نے ان کو دے زادہم ہودہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی اور ان کی ہدایت کو زادہ کیا اے ثبتہم علیہ ہودہ ہدایت پر انہیں ثابت قدم رکھا حکومت وقت سے نہیں ڈے رہے جی اللہ نے ان کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا تو ہدایت کی چار قسمیں ہدایت ہے ارشاد ہدایت ہے عیسیٰ اللہ المطلوب منزل تک پہنچا دینا اور ہدایت ہے توفیق اور ایک ہے ہدایت ہے تسبیت یہ چار ہدایت ہے سیدھا راستہ جو ہوتا ہے سیرات کے ساتھ مستقیم لائے گئے سیدھا راستہ جو ہوتا ہے سب سے شورٹ ہوتا ہے جی دیکھوئے نکتہ A سے نکتہ B تک یہ نکتہ A ہے یہ نکتہ B ہے آپ جتنی لائنیں کھینچیں گے جو سب سے سیدھی لائن ہوگی جو سب سے چھوٹی ہوگی وہی سیدھی ہوگی جو سیدھی ہوگی اگدم وہی بالکل شورٹ ہوگی جتنی آپ تیڑھی کریں گے ایسے ایسے جتنا A وجاج بڑھتا جائے گا اتنا راستہ لمبا ہوتا جائے گا شورٹ کورٹ جو ہوتا ہے نا نکتہ A سے نکتہ B کی طرف جتنی لائنیں آپ کھینچیں گے اس میں جو بالکل سیدھی رہے گی وہی سب سے شورٹ ہوگی اسے وجہ سے کہا گیا اس راستے پر چلنے والا بالکل اس راستے کو شورٹ ہی سمجھے بہت مختصر ہے اس راستے پر جتنے لوگ چلے ہیں سب کامیاب ہیں سب پر اللہ کا انام ہوا ہے تو انہی کے راستے پر چلو نا تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے تو سراط اللہ دین آنامتہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں جو چلے اس راستے پر کامیاب ہوئے اللہ کا انام ان کے اوپر ہوا لہذا تم بھی انہی کے راستے پر چلو وہ منزل تک پہنچ گئے تم بھی منزل پر پہنچ جاؤ شرط یہ ہے کہ انہی کے راستے پر چلو جن کے اوپر اللہ کا انام ہوا ہے ان کے راستے پر نہ چلو جو مقذوبِ علیہم وززاللی نے دیکھو مقذوبِ علیہم علم تھا مگر عمل نہیں تھا علمو ولم یا عملو علمو تھا ان کے پاس لیکن معنی نہیں انہوں نے اور یہ ان کے پاس علمی نہیں تھا لم یا لمو ان کے پاس علمی نہیں تھا صرف عمل تھا اور یہ تیسرا جو پہلا والا ہے ان کے پاس علم بھی تو عمل بھی تھا لہذا کوئی بھی کام کرو علم کی روشنی بھی کرو جی اندے بہرے ہو کر نہیں گرنا کسی چیز پر